بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک دوسری پوسیبیلٹی یہ کہ پشاب میں خون آیا ہے لیکن آپ کو کبھی نظر نہیں آیا لیکن رپورٹ آپ نے دیکھی تو اس کے اندر ڈاکٹر نے بتایا کہ اس میں خون کے خلیے آ رہے ہیں یا جہاں پہ وہ ایچ بی لکھا ہوتا ہے یا آر بی سی یعنی ریڈ بلیڈ سیل لکھے ہوتے ہیں یورین کے اندر اس کے آگے لکھا ہوا ہے پلاس وان پلاس ٹو یا پلاس تری یا آر بی سیز کے سامنے لکھا ہوتا ہے پانچ سے زیادہ دس پندرہ بیس اس طرح کچھ بھی اگر ایک کوئی سیل آ رہا ہے تو وہ شاید نارمل بھی ہو اس کو یہ اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر خون کے خلیے دس پندرہ بیس یا اس سے زیادہ آ رہے ہیں تو یہ بری بات ہے اور اس کی وجہ جاننا ضروری ہے میں وانس اگن دھورا رہا ہوں یہ ویڈیو اس قسم کے مرض کے لیے جس میں آپ کو کبھی پشاب میں خون نظر نہیں آیا لیکن آپ کے یورین کی ریپورٹ کے اندر آیا ہے اس کی وجہ امپورٹنٹ ہے بہت ساری وجہات جو میں نے پہلے ذکر کی وہ اس ویڈیو کے اندر بھی لاغو ہوتی ہیں لیکن اس کی نمبر ون وجہ عمومی طور پر گلومیرلو نفرائٹس نام سے ایک مرض ہے جسے ہم جین کہتے ہیں اس کے اندر گردے کے اندر میں سے یہ خون رس رہا ہوتا ہے اور وہ پشاب کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ پشاب کے اندر نظر آتا ہے ریپورٹ میں ضروری نہیں آپ کو نظر آئے ایک ادھا جین ایسا ہے جس کے اندر جیسے میں نے پچھلی دفعہ ذکر کی آئی جی اے نفروپیتی نام سے ایک مشکل سا نام ہے وہ ایک ایسی جین ہے یا گردے کا مرض ہے یا پروٹین لیکج کا مسئلہ ہے جس کے اندر پشاب میں خون بظاہر واضح نظر آ جاتا ہے باقی سب کے اندر یہ چھپا ہوا مرض ہوتا ہے اور صرف رپورٹ کے اندر ہی عمومی طور پر پتا چلتا ہے اور پروٹین کی وجہ سے رپورٹ کروائی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ خون کے خلیے بھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ بازکت ایسا ہوتا ہے بہت ریر ہے لیکن ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر گردے میں سے ہی خون کے خلیے آتے ہیں لیکن پروٹین کوئی بھی نہیں آ رہی ہوتی اس کی وجہ اس کا نام بڑا انٹریسٹنگ ہے شاید دام لوگوں کو پتا چلے تھن بیسمنٹ میمبرین یعنی کہ اس کی جو میمبرین ہے گردے کی وہ بزرہ پتلی ہوتی ہے اور اس کے اندر سے خون کے خلیے رس جاتے ہیں اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم، نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینلز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک کوہن سکے یہ کوئی خطرناک مرض نہیں ہے اس میں گردے کی خرابی بھی نہیں ہوتی وہ نارمل زندگی بگزارتے ہیں لیکن ان کے پشاپ کے اندر یہ والے خون کے خلیے آتے رہتے ہیں اس صورت میں کسی قسم کے علاج یا دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اوبزرویشن کرنی ہوتی ہے خون پتلا کرنے والی دوائیوں کو تھوڑا سا کم استعمال کرنا ہوتا ہے اور جنرلی یہ پیشنٹ بلکل ٹھیک رہتے ہیں اس کے بعد ایک اور پوسیبلیٹی یہ ہے کہ ویسے تو سب ٹھیک چل رہا تھا لیکن پشاپ کے اندر خون کے خلیے آئے اور وہ وجہ جو انتی تھی وہ گردے کی نیچے والے حصے یعنی پشاپ کی نالی یا مسانے کی دیوار میں تھی اب اس کی وجہ سے جو خون کے خلیے آ رہے ہوتے ہیں یہ خرابی پیدا کر سکتے ہیں ان ٹرمز اوف کہ پیچھے سے یہ کسی رسولی سے آ رہے ہیں دیوار کے اندر کوئی مسئلہ ہو یا تیسے نمبر پہ کوئی پتری فسی ہوئی ہے لیکن وہ پارشلی ہے یعنی آدھا راستہ اس نے بلوک کیا تو دیوار میں سے ہلکا ہلکا رسرہ ہے لیکن اتنا زیادہ خون نہیں آ رہا کہ آپ کو وہ ایسے نظر آ جائے تو جو ٹیومر والی بات میں نے پہلے کی کہ خدا نہ خاصتہ رسولی ہو اور کوئی دوائی آپ لے رہے ہیں ہو یا کوئی انفیکشن ہو یا اس کے علاوہ سٹون پھسا ہو یا راستے میں تنگی آئی ہو اس سب سے یہ والی کیٹگری کا خون کے خلیے کا آنا یہ بھی ممکن ہے لیکن یہ مرض جن سے میں نے ابھی ذکر کی ہے یہ پانچ چھے اگر یہ زیادہ ہوں خدا نہ خاصتہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ جائیں تو پھر پشاب میں خون واضح آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں رپورٹ کے بغیر ہی نظر آنا شروع ہو جاتا اس کی ٹیسٹنگ کے لیے جو سا یہ میں نے سارا مرض بتایا جس کے اندر رپورٹ میں آیا اور اس کے ساتھ فرض کریں پروٹین بھی آ رہی ہے تو پروٹین کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے کہ پروٹین کتنی آ رہی ہے اس کو کوانٹیفائی کر کے اس کے مطابق کچھ گردے کے ٹیسٹ یعنی کریٹنین وغیرہ کا ٹیسٹ کیا جائے گا بلڈ پیشر چیک کیا جائے گا گردے کا سائز دیکھا جائے گا اس کے علاوہ مسانے کی کارکردگی دیکھی جائے گی ہسٹی پہ بھی بہت ساری چیزیں پتا چلتی ہیں اور علاج ان میں سے جو چیز سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے کوئی ایک علاج اس ویڈیو میں بتا دینا آپ کو چیزوں کو ضرورت سے زیادہ سمپلیفائی کرے گا جو شاید آپ کو کنفیوجن کا باعث کر دیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جنرل سینس اس کی لے کے اس کے علاوہ یورین کا ٹیسٹ کروا کے اور الٹرساون کروا کے اپنے مالج سے ملیں تو پھر آپ کی تشخیص جنرل سی ہے وہ منطقی انجام تک پہن جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے وہ دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اطاع کرے شکریہ